موسیقی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اس وسیع و عریض کائنات میں ہماری معلومات کے مطابق زمین وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی اور اس کے تمام لوازمات اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جلوگر ہیں موسیقی زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہترین مخلوق یعنی انسان کے لئے مسخر کر دیا اور انسان کی بقا کے لئے ضروری اسباب سے قررہ ارز کو مالا مال کر دیا تاکہ انسان کسی پریشانی کے بغیر ان انمول نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرے اور اپنی زندگی بہتر انداز سے گزارے اللہ تبارک و تعالی سور بقرہ آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں اور ہواوں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکمِ الٰہی کا پابند ہو کر چلتا ہے ان میں اقل مندوں کیلئے قدرتِ الٰہی کی بہت سی نشانیاں ہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ جہاں زمین کو زندگی مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہی زمین کی جانب نظر ڈالیے تو زمین کے ذرے ذرے میں زندگی مسکراتے ہوئے دکھائی دیتی ہے سمندر حیرت بھری دنیا لاکھوں اقسام کی مخلوق کا مسکن جن کا نہایت منظم انداز زندگی جہاں سمندر سے ہم لاکھوں ٹرنس سالانہ خوراک حاصل کرتے ہیں اور اس زندگی میں سمندر سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے خالق کائنات سورہ مائدہ آیت نمبر چھانوے میں ارشاد فرماتا ہے حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تو دوسری جانب یہ وسیع سمندر تجارتی سامان کی گزرگاہ ہے سامان ضرورت خوراک و دیگر اشیاء ایک ملک سے دوسرے ملک ایک برعظم سے دوسرے برعظم پہنچ رہی ہیں زمین پر موجود جنگلات جہاں تمام جانداروں کا ستر فیصد بستہ ہے ان میں سے حلال جانوروں کو بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے تو دیگر غیر حلال جانوروں سے چمڑا حاصل کر کے گرم لباس تیار کیا جاتے ہیں خالق کائنات سورہ نحل آیت نمبر چار تر سات میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفیتیں ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادمرے ہو کر بے شک تمہارا رب نہائیت مہربان رحم والا ہے مزید برا زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کس قدر رحمت بنایا اور کتنا منظم نظام عطا فرمایا جہاں کسان اپنی محنت سے بیج بوتا ہے زمین ہموار کرتا ہے اس زمین کی آبیاری کرتا ہے پھر اللہ اپنی کامل قدرت سے زمین سے انوائق سام رزق عطا فرماتا ہے کبھی سوچا ہم نے ایک نننے سے بیج کا نتیجہ ایک پھولوں اور پھلوں سے لدہ درخت یقینا یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے اور زراد کے شعبے سے وابستہ ہزارہا لوگوں کا روزگار بھی ہے خالق کائنات سورہ عبس آیت چوبیس تب بتیس میں ارشاد فرماتا ہے تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور خجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور مویشیوں کا چارہ تمہارے اور تمہارے چوپائے کے فائدے کی دیئے اللہ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا پاک پروردگار کن کن ذرائع سے ہمیں رزق دینے کا وعدہ پورا کر رہا ہے جہاں ہم سوچ نہیں سکتے وہاں سے وہ خوراک دیتا ہے زندگی کے شب و روز احسن اندازی سے گزارنے کے لیے روزگار مہیا کرتا ہے خالق کائنات سورہ حج آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے خالق کائنات نے اپنے وعدے کے مطابق زمین کو رزق کے تمام تر لوازمات سے بھرپور کر دیا مگر انسان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی حوث نے انسانیت کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا اتنی کثیر مقدار میں خوراک اور اس کے اسباب موجود ہونے کے باوجود آج دنیا کو خوراک کی قلت جیسے مسائل کا سامنا ہے کیا یہ ہم انسانوں کا اپنے آپ سے سنگین مزاق نہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں پانچ افراد مہینے میں چوبیس ہزار اور سالانہ ساٹھ لاکھ افراد بھوک کی وجہ سے لقمیں اجل بن جاتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق سن دو ہزار نو میں ایک سو پانچ میلین یعنی دس کروڑ پچاس لاکھ افراد بھوک کا شکار ہے گویا کے پوری دنیا میں ہر چھے افراد میں سے ایک فرد بھوک کا شکار ہے یہ بھوک کی مصیبت کس طرح ہم پر مسلط ہو گئی خالق کائنات نے تو زمین کو انوہ اقسام کی نعمتوں سے بھر دیا جگہ جگہ اس کی نعمتیں بکھری پڑی ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بے روزگاری اور بھوک جیسے مسائل اتنی کسیر تعداد میں پائے جاتے ہیں بے شک جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیتا ہے ہمارے حالات کی تشکیل میں ہمارے معاملات کلیدی کردار ادا کرتے ہیں حویس میں مبتلا انسان کے دل سے دوسرے انسان کی تکلیف پریشانی کا احساس جاتا رہا ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہے دوسرا کس حال میں ہے کسی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ویسے یہ حال تو زندگی کے تمام شعبوں میں ہو چکا اگر صرف معیشت پر غور کیا جائے تو بنیادی عوامل کچھ یوں ہیں ایک جانب سودی نظام ہماری معیشت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے تو دوسری جانب کاروباری حضرات چند سککوں کی خاطر زخیرہ اندوزی جیسے انسانیت سوز معاملے میں ملوث ہیں اور ضروریات زندگی کی اشیاء کو مارکٹ سے رات و رات غائب کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لی جانے لوگ فیرون اور قارون جیسے کردار اور ان کے انجام کو بھول کیوں گئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتکار یعنی زخیرہ اندوزی کرنے والا لانتی ہے اسی طرح بازاروں میں مخصوص لوگوں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو دہاتی سے خرید و فروخت کرنے سے منع کیا کہ دہاتی براہ راست اپنا مال فروخت کر سکے تاکہ سستے داموں میں بغیر کسی بروکر کے مال عوام کے ہاتھوں میں پہنچے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہری دہاتی سے بے نہ کریں